ازاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار اسٹیٹ یوت اساملی نے یوت فار پیس سمیٹ کا انقاد کیا جس میں پاکستان اور ازاد کشمیر کے دوستوں سے زائد نوجوانوں نے شرکت کی اس ایونٹ کے انقاد کے لیے ازاد کشمیر کی زیلہ نیلم کو سلک کیا گیا جو سیاد کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے پاکستان سے آنے والے شرکہ نے اسلامباد سے صبح نوم بجے مزفرباد کے لیے روانگی کی اور ازاد کشمیر کی پولیس نے آنے والے مہمانوں کو کوحالہ کے مقام پر ولکم کیا ایونٹ کی افتدائی تقریب نیو پرائم منسٹر ہاؤس مزفرباد میں منقد ہوئی جس میں وزیر تعلیم کے علاوہ دیگر سرکاری عوض داروں نے شرکت کی دین کا کھانا حکومت ازاد کشمیر کی جانب سے پرائم منسٹر ہاؤس میں کھلایا گیا اس کے بعد گرم ہواوں سے نکل کر سفر شروع ہوتا ہے دریاؤں کے موجوں کے ساتھ لہرات دیار نیلم کی موجوں کے ساتھ آپ نیلم جائیں تو آپ کو ہر پانچ منٹ بعد قدرتی چشمیں ملیں گے اس کے علاوہ قائم کردہ ڈیم کی جو اپنی جھیل نماز شکل میں ایسی کشش رکھتا ہے کہ کسی کو بھی رکنے پر مجبور کر دیں یہ پہلے دن کا آخر اسٹے تھا پھر ہمارا کافلہ اپر نیلم جا کر رکا جہاں رائش کا بندوبست کیا گیا تھا بفے میں کھانا کھانے کے بعد بون فائر کا مرحلہ آیا اور صوفی نائٹ میں نوجوانوں نے اپنی اپنی آواز سے شرکہ کو انٹرٹینڈ کیا سفر کی تھکاوٹ نے سونے پر مجبور کر دیا اپنی نیلم سے وضع دکھائی دینے والی کشمیر کی لکیر وضع دکھائی دیتی ہے اس طرف ازاد کشمیر اور اس طرف مقوضہ کشمیر اگلے صبح کافلہ ناشتے کے میز پر جمع ہوتے ہی اگلے سفر پر روانہ ہوئے پہلے شاردہ پھر کیل میں ڈیرے ڈالے گئے مگر ہماری منزل اڑنگ کیل تھی جس پر جانے کے لیے آپ کو لفٹ پر سفر کرنا پڑتا ہے ایک لفٹ کی وجہ سے آپ کو لمبی کتار دیکھنے کو ملے گی نہیں تو پیدل تو انتہائی مشکل ہے پھر بھی کچھ لوگوں نے پیدل چلنا پسند کیا خیر اڑنگ کیل پوائنٹے ہی اندھیرہ سا چھا گیا تھا جیسے بالو نے اس کو گھیرے میں لے رکھاؤ وہ مناظر دلفریب تھے رات گیے کھانے کے بعد کلچر نائٹ کا آغاز ہوا جس میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے احباب نے اپنے کلچر رباس اور موسیقی پر رکھت کے نظارے دکھائے بارش اور تھنڈ ہونے کے باوجود لوگ بیٹھنے پر مجبور رہے اور دیوانوں نے شاعری کی محفل سجا دی بارے دا سارا رکھان لیدہ پڑھنا کسیدہ دیوالیدہ پڑھنا کسیدہ سپین سپینی مو آئے کسیدہ نا جانے دعاوں میں مانگنے جاتا ہے کسیدہ آج ہاتھ اٹھائے سسکتے ہوئے دیکھا اب بیٹھے ہیں بالل پہ میری موت کا زور چلتا نہیں ہے نال پڑھ سو اب بیٹھے ہیں بالل پہ میری موت کا زور چلتا نہیں ہے اگلے صبح کے مناظر بھی قابلے دیت تھے ہر طرف دھن اور پرسکون سما تھا نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں واپسی کا سفر اختیار کرنا پڑا ایسے ایونڈ میں ایک دوسرے کے کلچر سے باخوبی واقف ہوئے اس نویت کے مزید ایونڈ حتہ میں سیاد کے فروغ میں نمائی کردار ادا کر سکتے ہیں موت کا کشمیر پیرڈائیز میری جان میرا ایمان میرا کشمیر زمین کی جنت سپیچلیس بہت اعلیٰ لیویٹ سو کون کشمیر ترولی پیوریڈائیز پاکستان کی شہرہگ تجھ پر جان کربان جنت نزیر صدقے جاؤ اپنے وطن پر کشمیر پیشن ہیونڈ آرہت جنت نزیر کشمیر جنت نزیر زمین پر پیلی جنت کارٹ سوگی کشمیر زنداباد کشمیر پاکستان کا ٹھو ٹنگ ہے لوف کشمیر جنت نزیر خوابوں کی سرزمین ریفلیکشن آف کارڈائنز بے مسال کشمیر جنت نزیر کشمیر بہت خوبصورت جگہ ہے کشمیر قابل تاریخ ہے کشمیر جنت نزیر کشمیر بنے گا پاکستان کر پھر دوست بر روی زمین ہمینیست ہو ہمینیست ہو ہمینیست ہو موسیقی